ڈومینو جو ہے ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے ہر کوئی اس کمپنی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تو آپ بھی جوڑ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ جوڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے بزنس کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کے پاس پوری انفرمیشن ہونی چاہیے یعنی کس طرح سے اپلائی کرنا ہے انویشمنٹ کتنا کرنا ہوگا پروفٹ کتنا ہوگا کس طرح سے کیا ہی یہ کمپنی کے کیا رولز ہیں ریگلیشن سے کیا آپ کو فولو کرنے ہوں گے وہ ساری انفرمیشن اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس میں آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بزنس کر سکتے ہیں تو وہی آپ کے لیے جو ہے آز آپ لے کے آئے ہیں پورا ویڈیو دیکھنا ہے کوئی بھی ویڈیو کا پارٹ آپ سکپ مت کیجئے تاکہ آپ کو مل سکے رائٹ انفرمیشن دیکھیں ڈومینو پیزا کے ساتھ اگر آپ جننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جان لیجئے یہ بھی کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ جو بزنس ہے دو بھائیوں نے سٹارٹ کیا یعنی انیس سو ساٹھ میں دو بردر تھے ایک کا نام ٹوم تھا اور سیکنڈ جو ہے جیمز تھا امریکہ میں انہوں نے یہ کام جو ہے سٹارٹ کیا تھا اس میں کہہ جیمز جو ہے کوئی جوب کرتا تھا اور ٹوم جو ہے آپ کی طرح ہی کوئی بزنس کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا تو ان دونوں نے یہ سوچا کہ کوئی بزنس کیا جائے اور انہی کی سٹی میں ہی ایک ڈومینک نام سے ایک ریسٹورینٹ تھا اس کا مالک اس کو بزنس آتا تھا تو انہوں نے اس سے بات کی اور اس کو پرچیز کر لیا اور یہ بھی جان کے آپ کو تاجب ہوگا کہ صرف پان سو ڈولر انہوں نے جو ہے اس کو ڈاؤن پیرمنٹ میں لیا اور نو سو ڈولر میں پوری ان کی بات ہوئی تو دونوں بھائیوں نے اپنا سیئر ملا کے اس کو سٹارٹ کیا اور کچھ ٹائم کے بعد ٹوم جو ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں جو ہے اس کو ایکویل پورا جو ہے پرمنٹ ٹائم دیتے ہیں مگر جیمز اس میں کام کرتا تھا جوب کرتا تھا پوسٹ مین کی جوب کرتا تھا وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو اس نے اپنے بردر سے بولا کہ آپ اس کو دیکھئے میرا جو بھی پیسہ ہے آپ میرے کو دے دیجئے اور آپ اس کو جو ہے اس بزنس کو کریے میں اپنی جوب اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تو دیکھئے وہاں پہ جوب اس نے نہیں چھوڑی اور جو ٹوم تھا وہ اس بزنس کو کنٹینیو کرتا رہا اس نے حمد نہیں آ رہی اس نے کیا کیا تین سال کے اندر ہی اس کے تین ریسٹورنٹ وہاں پہ امریکہ میں سٹارٹ کر دیئے مگر یہ بھی جاننا آپ کے لیے ضرور ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں ان کے وہاں پہ ایک ڈیلیوری بوائی تھا اس نے کیا کہا کہ کیون ہم اس کا جو ہاں نام چینج کریں تو اسی نے سجیسٹ کیا ڈومینو پیزا کا نام اور اس کے بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کا لوگو ہے اس کے اوپر تین آپ کو پوائنٹس نظر آتے ہوں گے تین بندو ہے اگر آپ جرور دیکھئے گا وہ بھی انہوں نے اس لیے لگائے کیونکہ وہ تین ریسٹورنٹ کے اس ٹائم مالک تھے تو انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے جیسے ہم اپنی فرنچائزیں انکریز کرتے جائیں گے ریسٹورنٹ انکریز کریں گے ہم یہ بندو بھی بڑھاتے جائیں گے یعنی کہ پوائنٹس انکریز کرتے جائیں گے مگر وہ پوشیبل نہیں ہوا کیونکہ آج آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پندر ہزار سے زیادہ اوٹلیٹس پورے اوپن ہو چکے ہیں اور ایٹی تھری کنٹریز سے زیادہ بھی یہ جو ہے فیل چکا ہے تو دیکھیں یہ بتانے کا آپ کو ایک ہی موٹیف تھا کہ آپ اس سے انسپائر ہو سکے کافی انسپائر سٹوری ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ بزنس کر کے آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ کو بھی جو ہے جیمز نہیں بننا بزنس بننا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس آپ خود جو ہے جج کر سکتے ہیں کہ آپ کو بزنس بننا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ بزنس سٹارٹ ہوا اور انڈیا میں اب بھی یہ فیل چکا ہے انڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پندرہ سو سے زیادہ جو ہے اس کے آؤٹلٹس اوپن ہے اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے سب سے زیادہ امریکہ میں ہے ساڑھے پانچ ہزار اس کے بعد انڈیا کا نمبر آتا ہے تو آپ بھی دیکھیں اس کمپنی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کا پارٹ بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں تو دیکھیں جیسا کہ امریکہ کی کمپنی ہے ہوم برانچ ہے وہاں پہ آپ کو اپلائی نہیں کرنا انڈیا سے اگر آپ بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے انڈیا کی ہی کمپنی ہے جو بھی لینڈ فوڈ ورک یعنی کہ اس کو اثرائیزیشن ملا ہوا ہے ماسٹر فرنچائزی اس کے پاس ہے وہی جو ہے پورے انڈیا میں اس کی فرنچائزی دیتی ہے یعنی کہ چاہے آپ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں سیر لنکا سے ہیں نیپال ہے بنگلہ دیس ہے آپ کو اسی کمپنی میں جو ہے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا پورا پروسیس آپ کو بتایا جائے گا اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں پروفیٹ کو لے کے کافی لوگوں کے جو ہے ڈاؤٹس آتے ہیں کہ کتنا پروفیٹ ہو پائے گا کافی لوگوں سے ہم نے بات کی جو یہ بزنس کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں فکس کوئی بھی پروفیٹ اس میں نہیں رہتا ایک لاکھ روپے سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک مہینہ آپ کما سکتے ہیں کافی زیادہ مارجن اس میں رہتا ہے تو دیکھیں وہ سارا آپ کے لوکیشن پر ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح آپ کے لوکیشن ہے کتنی بڑی فرنچائزی آپ نے یہ اپن کی ہے تو پروفیٹ آپ کا لوکیشن جو ہے یہ ویری رہے گا اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو بھی ایک بار پروسیس جو ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے پھوری ڈیٹیل آپ کی جو ہے کمپنی میں سینڈ کرنی ہے وہ بتایا جائے گا اس کے بعد جو ہے کمپنی سے اس کے ڈیٹیل کے بیس پہ آپ کو کول آئے گا سب سے پہلے اس میں جو ہے میں آپ کو پتا دوں کافی پروفیشنل ہے جو ہے ٹیلی فونک انٹریویو بھی ہوتا ہے ٹیلی فونک انٹریویو بھی ہوتا ہے لوکیشن بھی چیک کی جاتی ہے اس لوکیشن کی جو ہے پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو پرسنل ٹریننگ بھی کافی دنوں تک اس میں جو ہے کمپنی کی ثرو دی جاتی ہے اور جتنا بھی سٹاپ آپ رکھتے ہیں اس کی بھی جو ہے ایک پروفیشنل ٹریننگ رہتی ہے پرماننٹ سٹاپ آپ کو رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے پہلے ٹریننگ لے لیں سب کچھ اگر فائنل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں دیکھی یہ دو ہوتی ہے دو طرح کی فرنچائزی اوفر کرتا ہے کوکو بھی ہے اور ڈوڈو بھی ہے پہلے اس کو تریڈیشنل اور نون تریڈیشنل بھی نام دیا گیا تھا اب آپ کو سیمپل طریقے سے سمجھ لیجئے اگر آپ اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا ڈوڈو موڈل لے سکتے ہیں جس میں کمپنی کی طرف سے آپ کو کچھ بھی ایکسپینس نہیں کر کے دیا جائے گا آپ کو اس سارا ایکسپینس کرنا ہوگا آپ کو ہی جو ہے اس میں پورا رینویشن کرنا ہوگا آپ اس کے اونر رہیں گے سیکنڈ کوکو موڈل بھی جو ہے یہ اوفر کرتا ہے مگر کوکو موڈل بڑی جو ٹائر سیٹیز ہیں بگ سیٹیز ہیں وہاں پہ یہ خود لگاتا ہے اگر ان کو سپیس مل جاتی ہے اب انویشنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں انویشنمنٹ کافی ایپورٹنٹ پارٹ ہے انویشنمنٹ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں دیکھئے ایکسپینس بھی اس کے کافی رہتے ہیں جتنے ایمپلوئیز جو ہے آپ ایگریمنٹ میں سائن ہوں گے اتنے آپ کو رکھنے ہوں گے آپ کی سیل ہو یا نہ ہو اسی کے ساتھ جو بھی سوفٹوئر وغیرہ سب کچھ آپ کو کمپنی کے طرف سے ملتا ہے اس کی ٹریننگ اگر آپ کو دی جاتی ہے تو جو جو نومس رہیں گے جو ایگریمنٹ میں ایک ایک چیز لکھی جائے گی وہ سب کچھ آپ کو کرنا ہوگا تو ایکسپینس بھی ہے کافی بڑے بجٹ پر اس میں آپ کو کرنا ہوتا ہے ورکنگ کیپٹل بھی آپ کو کافی چاہیے تو کمپنی کے اکورڈنگ میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس کم سے کم ایک کروڑ کا انویشنمنٹ ہونا چاہیے اگر آپ یہ بزنس کرتے ہیں یہ بھی ویری رہے گا لوکیشن ٹو لوکیشن کے کس لوکیشن پر آپ جو اپن کر رہے ہیں اگر بڑی سٹیز میں اپن کرتے ہیں تو اوپر بھی بجٹ جا سکتا ہے اور چھوٹی سٹی میں اگر آپ یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کم بجٹ میں بھی آپ کا ہو سکتا ہے مگر اون این ایوریز کم سے کم آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کے فرنچائجی لے پائیں گے تو دیکھئے کافی پروفیشنل طریقے سے یہ کام کرتی ہے انویشمنٹ اپنا دیکھ لیجئے اتنا انویشمنٹ کر سکتے ہیں لوکیشن پر اپنا اچھا سروے کر لیجئے اور اسی کے ساتھ میں بتا دوں صرف آپ کے ساتھ جو ہے سٹارٹی میں پانچ سال کا یہ ایگریمنٹ ہوگا پانچ سال میں اگر آپ کی اچھے پرفیمنس نہیں ہوتی تو یہ آپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ بھی کافی بڑا رہتا ہے اس میں بھی کافی term and conditions رہتی ہے اگر آپ کوئی بھی rule ان کا چھوٹا سا rule بھی follow نہیں کرتے تو کبھی بھی آپ کو جو ہے without notice بھی terminate کیا جا سکتا ہے اور بھی کافی سارے rules ہے یہ سارے rules آپ کو جب بھی disclose ہوں گے جب آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھئے اچھے طرح سروے کر لیجئے یہ مت دیکھئے کہ بڑا brand ہے 100% profit ہو سکتا ہے آپ اپنے location کا اچھے طرح سروے کریے دیکھیں اتنا profit آپ کما پائیں گے یا نہیں کما پائیں گے تو دیکھیں اس میں apply کرنا بھی کافی professional طریقے سے آپ کو کرنا ہے اسی کے ساتھ میں بتا دوں کافی ساری جو site ہے domino pizza کی dealership franchising کے نام سے آپ کو direct مل جائے گی ان پر آپ apply مت کریے سب fraud ہے ان کی جو official website ہے domino کی آپ کی site پر apply نہیں کرنا آپ کو جو ہے jubilant food work جو company اس کا link میں نے description میں دے دیا ہے وہاں جا کے company کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں وہیں سے آپ کو apply کرنا ہے اور apply آپ کو پوری detail نہیں بھیجنی کوئی number وغیرہ وہاں mention نہیں ہے number وغیرہ جتنی بھی بڑی companies ہوتی ہیں نہیں اپنا mention کرتی کیونکہ ہر کوئی جو ہے یہ business کرنے کی inquiry کرتا ہے ہر کوئی business کرنا چاہتا ہے ہر کسی کے جو phone attend وہ نہیں کرتے تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اپنا mail کرنا ہے mail میں آپ کو پوری detail بھیجنی ہے professional طریقے سے آپ کو mail لکھنا ہے اگر آپ direct کچھ بھی لکھ کے بھیج دیں گے تو آپ کو 100% reply نہیں آئے گا professional طریقے سے سب کچھ mention کریں گے آپ کی location کیا ہے کتنا آپ experience ہے کتنا آپ investment کر سکتے ہیں location آپ کی کیسی ہے کتنا revenue generate کر سکتے ہیں staff آپ کے پاس available ہے کیا experience ہے یہ اچھی طرح سے آپ ایک بار ان کو وشواس دلائیے کیونکہ آدھے سے زیادہ mail کو دیکھ کے ان کو confirm ہو جاتا ہے کہ یہ business کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو اچھی طرح سے آپ کو mail کریے صحیح طرح mail کریں گے آپ کو reply بھی آئے گا یا پھر direct آپ company میں بھی visit کر سکتے ہیں noida میں ان کا office ہے direct company میں جا کے بھی آپ ان سے مل سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ اس میں apply کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس business کے بارے میں اور اگر آپ details جاننا چاہتے ہیں کوئی doubts direct ہم سے بھی contact کر سکتے ہیں اور کوئی business آپ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی business آپ کرنا چاہتے ہیں direct ہم سے جھوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ comment بھی ضرور کریے کہ کونسا business آپ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ interested topic ہوا اس کے لئے ہم آپ کو جو ہے پورا ویڈیو کی طرح بھی بتا دیں گے تو اپنا location بھی ضرور آپ mention کریے کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کونسا business کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی doubt ہے تو آپ comment کریے آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو like and share ضرور کیجئے take care bye